پہلی دفعہ میں کانگرس کے دفتر میں آیا ہوں یہ آپ سب کو بتانے کے لیے کہ ہم لوگ کے الائنس جو ہے ہنڈین الائنس ہم لوگ سب بھی کٹھے کھڑے آپ پوچھیں کہ کیوں کھڑے اپنے تشخص کو بچانے کے لیے اور ہندوستان کے آئین کو بچانے کے لیے جس کے لیے خطرہ ہے آپ سب نے وزیراعظم کی تقریص سنی ہوگی جو انہوں نے راجستان میں کی اس نے میرے رونکھنے کھڑے کھڑے کھڑی کہ کیا وزیراعظم جس کو کے سارے بطن کے لوگوں کے لیے بات کرنی ہے ان کی حباظت کرنی ہے آئین یہی کہتا ہے جو بھی وزیراعظم بنے وہ سب کا باپا اس کو یہ پرک نہیں کرنا ہے یہ کس مذہب سے ہے اس کا رنگ کیا ہے وہ اس چیز کے خلاف ہے آپ نے خود دیکھا رال گانڈی نے جب پہ دیاترہ شروع کیا انہوں نے کنیا کماری سے کشمیر آئے کشمیرہ بڑا پڑ رہی تھی آپ کا ہی کافی میڈیا کے لوگ آئے ہوں انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا میں آیا ہوں کشمیلوں کے دکھ درد کو دور کرنے کے میں آیا ہوں آپ کو بتانے کے لیے کہ انڈین ایلائنس جو ہے وہ بطن کو ایک رکھنا چاہتی ہے امبیتگر کے جو آئین ہے اس کی حباظت کرنا چاہتی ہے آج ہم سب جو یہاں بیکے ہوئے ہیں رولنا صاحب جو ہمارے سرینہ کیا تینڈیٹ ہے میری جگہ پہ وہاں جائیں گے مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے گا یہ ہر ایک پاشندے کے لیے بات کریں اس کا کیا دھرم ہے کیا زبان ہے کیا کھاتا ہے کیا پیتا ہے اور اس لیاست کے تشخص کو بچائیں گے یہ کام ہے مشکل کام کرنا ہے اللہ کرے کہ دلی میں انڈین ایلائنس کی کامیابی ہو تو انشاءاللہ امبیت کر دے گا آئین بچے گا اور جو خرابیاں آئی ہیں ان کو بدلانا ہے الیکشن کمیشن جو ہے اس کو بھی بدلانا ہے اس کو انڈیپینڈنٹ کرنا ہے جو جو گشری ہے اسے انڈیپینڈنٹ کرنا ہے کہ وہ ایک جگہ ہے جہاں پہ انصاف اگر کئی ملے نہیں وہاں انصاف ملتا ہے اس کو برقرار رکھنا ہے کئی ایسے چیزیں کرنی ہے جیسے گورنر ہیں ان گورنروں کو پیچھنا ہے جو لوگ کی خدمت کریں نہ کہ دلی کی خدمت کریں وہ لوگوں کا درد دیکھیں نہ کہ دلی کا درد دیکھیں انسٹیوشنز ہیں جن میں انہیں کئی نالائک لوگوں بھرے ہیں جو ان کے سربڑا بنے ہیں ہمیں ان انسٹیوشن کو بچانا ہے جو یہاں کے لوگوں کی حفاظت کرنا ہے آپ دیکھیں جو موں میں دیکھیں آئے تھی آیا آئے ہم آیا مارکتے ہیں جو ہماری ریاست کے بچے اور بچیاں ان میں تعلیم پارے ہیں کتنے ہمارے استاد ہیں پروفیسر ہیں جو ہماری ریاست سے ایک کیا ہمارے لوگ کتنے بے حقوق ہیں جو اس میں نہیں جا سا پانچنوں میں پلائر کے وائس چانچل سے کہ یہاں کوئی قابل نہیں ہے وہ وائس چانچل بن سکتے ہیں ان چیزوں کا مقابلہ کرنا ہے ابھی ہمارے ہم بچے ڈوب گئے جو پھل عمر عبداللہ نے شروع کیا تھا سولہ سے وہیں پر کھڑے آج بھی ان کو ہوش نہیں آرہا وہ پھل ہم نے لوگوں کی خدمت کے لیے بنائے کہ ایسے وقت آئے گا کہ دریا بہت تیز ہوگا یہ لوگ کالیج اور سکور نہیں پہنچ سکے ہمارے لوگ جو وہاں رہتے تھے وہ دفتروں میں نہیں پہنچ سکے ہمارے نے اس کو دیکھا لیا وہ پھر کہتے ہیں ہم نے بڑی ترقی ابھی بارش ہوئی سارا سیری نگر اندر سے ڈوب گئے ان کے حالت دیکھتے ہیں ڈرینیڈ سسٹم دیکھتے ہیں یہ بدلانا ہے اس کے لیے ہم سب بکار شاہد بھی یہاں میں بھی ہوں ہماری الائنس اتنی زبردست ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان یہ سمجھ سکے کہ یہ تاج ہے ہندوستان بھارت کا تاج ہے اور اسی تاج سے وہ وہیں نکلے گی جو ڈلی کے تخت کو بدلائے گی اور ہندوستان میں ریولیوشن لائیں گی ہم بہت بہت شکریہ آپ سبھی دوستوں کا شکر گزار ہے آپ نے یہاں پہ آنے کی تکریف کی آپ کے ذریعے لوگوں کو یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں جو آج انہوں نے محلت کی چوش دکھایا جو محبت انہوں نے دکھائی ہم ان کا شکر گزار ہے آپ کے ذریعے سے انہوں نے تک پیغام پہنچانا چاہیں گے کہ جس امید سے انہوں نے یہ محبت دکھائی آج جو دکھایا آج انشاءاللہ اور رحمان اس امید کو پورا کریں گے اور آپ کی آواز ہندوستان کے اس آئیوان میں پہنچائی جائے گی جہاں پہ ہمارے خلاف فیصلے لئے گے اور اس آئیوان کے ذریعے ہندوستان کی پوری آوام کو یہ آواز سنائی جائے گی